بہت معتبر فیرست اور اب بہت مختصر سی ہو گئی ہے تو سمجھ دیجئے کہ جہاں سے مائفلیں تمام ہوا کرتی ہیں وہاں سے مائفل شروع ہوئی تھی اس حملی کا ایسی مگر اب امتحان لے رہا ہوں ایک مطلع دو شیر پڑھ کر میں نے بہت دیر سے کوئی شیر نہیں پڑا اس لیے کہ نازم وہی ہے کہ بہت اچھے کر کے یہ گھڑی لگا دی ہے سامنے جیسے زبان کھولنی کی کوشش کرتا ہوں بھڑی دکھائی پڑتی ہے پھر سورہ کی فہریز دکھائی پڑتی ہے مگر مائفل کامیاب ہو جائے میں پڑھتا ہوں یا نہ پڑھتا ہوں اپنے قربانی دے دوں مگر مائفل مگر اب امتحان لے رہا ہوں مجھے کس شاعر کو بلانا ہے کتنا بیدار ہیں لوگ دیکھئے جناب میرے دوست راہل بھائی یعنی راہل سنگھ چوہان جو آج راہل حسینی ہیں اور جناب مہدی صاحب یہ گراف ایجنسی کی جانب سے کیمرے کی تیسری نظر جو ہے وہ چاروں طرف لگی ہوئی ہے وہ دیکھ رہی ہے کاش یہی کیمرہ غدیر کے دن ہوتا تو کیا منظر ہوتا کوئی اچل اچل کے دات دے رہا ہوتا کوئی خوشکوہوں کے دات دے رہا ہوتا کسی کا چہرہ اترا یہ کیمرہ غدیر میں نہیں تھا راہل بھائی نہیں تو آج کا منظر الگ ہوتا آج صاف نظر آجاتا کی کون کیا کر رہا تھا مگر آپ کیمرہ آپ گھما کے دکھا دیجئے کہ آپ کے حوالے سے یہ مندلہ پڑھ رہا ہوں کہ لباس اور نہ پائے کر حسین دیکھتے ہیں راہل حسینی لباس اور نہ پائے کر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں ایک بار کلکتہ میں زفربائی تھے وہاں پر آئی صحیح لوگ سننے لگے تھے اچھا اپنے اپنے اسٹائل ہے دات دینے کے کچھ لوگ دات دیتے ہیں ایسے تو ہم نے بھی ایسے پڑھنا شروع کر دیا لباس اور نہ پائے کر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میرے سمط بہتر حسین دے لباس اور نہ پائے کر بس دو شیر پڑھنا ہے آہ سے لباس اور نہ پائے کر حسین دیکھتے ہیں جو کمزور ہیں وہ دیوار کا سہارا لے جو تندرست ہیں وہ دیوار کا سہارا نہ لے کہ لباس اور نہ پائکر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میرے سمت بہتر حسین دیکھتے ہیں جب ہی بابان کے رومال فاطمہ زہرا بنا کے ہر کا مقدر حسین دیکھتے ہیں بنا کے ہر کا مقدر یہ شیر میں نے قربان کیا خالی تھی آخری شیر کے لیے آخری شیر کے لیے یہ شیر قربان کیا توجہ لباس اور نہ پائکر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں جب ہی باباند کے رومال فاطمہ زہرہ بنا کے ہر کا مقدر حسین دیکھتے ہیں میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکاتا ہوں تو میرے سمت بہتر حسین دیکھتے ہیں میں چھوڑایا ہوں میں چھوڑایا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں سنا کی نوک پہ جا کر حسین دے میں چھوڑایا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں ایک ایسا شاید جس کو سن سن کے پڑھ پڑھ کے تمام شاعر پیدا ہوئے ہندوستان کی محفلیں آج جو منور ہیں کہیں نہ کہیں سے بہت بڑا ہاتھ رہا ہے محترم زفر عاظمی صاحب کا وہ چاہے نوحہ خانی کی دنیا ہو یا منقور خانی کی دنیا ہو یا شاعری کی دنیا ہو اس کے بعد آپ کا پسندیدہ شاید آپ کے روح پر ہو چار مصرے پیش کرتا ہوں کتنا پرکیف وہ جنت کا نظارہ ہوگا کتنا پرکیف جنت کا نظارہ ہوگا کتنا پرکیف وہ جنت کا نظارہ ہوگا ارے سر پر جب پر چمیں عباس کا سایا ہوگا سر پر جب پر چمیں عباس کا سایا ہوگا دو مصرے وطور خاص اب نہ اللہ سے مانگیں گے علی اور دعا اب کوئی اور نہ عباس کے جیسا اب کوئی اور رنہ عباس کے جیسا ہوگا نارے سلمان مولادا فرمائے بہت جلدی بہت کم وقت میں بہت تیزی کے ساتھ گدر جاؤں گا تھوڑی توجہ چاہتا ہوں تمہار درات کے ایک ردیف پیش کر رہا ہوں شورہ اکرام سے خاص کر توجہ قبلہ آنا بھائی دیکھیں گے آئینہ ردیف کے کچھ شیر پیش کرتا ہوں ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے دل جسے کا ہے علی کی محبت کائنا دل جسے کا ہے علی کی محبت کائنا دل جسے کا ہے علی کی محبت کائنا دل جسے کا ہے علی محبت کائنا محبت دل جسے محبت کائنا محبت محبت قابل قاسم بھائی آپ کی خاص توجہ دیکھیں گے دل تات کا آئینہ ہے شرافت کائنا محبت 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 پاک محبت 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 خدا یہ قسم ایسے ایسے شیر سننے بعدہ خاموش رہتے ہیں بہت زیادہ تقدس محبت 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 جن کے گھروں میں جھوٹ کی ہوتی تھی پرورش جن کے گھروں میں جھوٹ کی ہوتی تھی پرورش وہ بھی دکھا رہے ہیں صداقت کا آئینہ وہ بھی دکھا رہے ہیں صداقت کا آئینہ تمام شہر چھوڑتے ہوئے ملاکہ فرمائے ارے کربو بلام ایک رہا ہے تبا سم کی ضرب سے کربو بلام ایک تبا سم کی ضرب سے کربو بلام ایک تبا سم کی ضرب سے اشغر اشغر توڑ ڈالا ہے بیعت کائنا اشغر نے بڑی محبت مولا سلامت رکھے ہیں کربو بلام ایک بھائی ذرا سر اٹھا دیجئے مولا سلامت رکھے ہیں تبا سم کی ضرب سے کربو بلام ایک تبا سم کی ضرب سے اشغر نے توڑ ڈالا ہے بیعت کائنا اور حضرات دو تین شعروں مولا رہا فرما لیں آنکھیں منافقین کی ساہمیں بھائی مسکران دیجئے اس شعر پر بس داد نہیں دیجئے گا آنکھیں منافقین کی دے نور ہو گئیں ثانی مصرہ آنکھیں منافقین کی منافقین کی بے نور ہو گئیں چمکا غدیر میں جو ولایت کا آئینہ چمکا غدیر میں جو ولایت کا آئینہ چمکا غدیر میں جو ولایت کا آئینہ جس نے جس نے جس نے جس نے بھی غصب کر لیا بنت نبی کا حق جس نے بھی غصب کر لیا بنت نبی کا حق ارہ دیکھے گا صبح شام وہ لانت کا آئینہ دیکھے گا صبح شام وہ لانت کا آئینہ مولائیوں کے لئے یہ شیر تمام مولا کے چاہنے والوں کے مولا کے ذہداروں کے لئے یہ شیر تین شیر آخر کے ملاحظہ فرما لیں رضوان 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 دیکھ فرش غمِ شاہ کے تُو فیل رضوان 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 دیکھ فرش غمِ شاہ کے تُو فیل ارہ میرا غریب خانہ ہے جنت کا آئینہ اور حضرات یہ ثانی زہرہ کے حوالے سے آخری دو شیر پیش کرتا ہوں ذرا ملزل کے محمد والے محمد کی اضافت صحابہ میں نہیں کہوں گا کہ تیز پڑھئے ہر آدمی کے اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر آدمی کی ڈیوٹی ہوتی ہے شہدادی نے سب کی ڈیوٹی سب کی نلکری بلکل فکس کی ہے ایک دم معین کر دی ہے اپنی اپنی ذمہ داری سب نبا رہا ہے آپ بھی ماشاءاللہ سے خوب نبا رہے ہیں مولا سلامت رکھیں شیر ملہ رہا فرمائیں کہ زینب نے بھائی دا چاہوں گا آخری دو شیر زینب نے آنا بھائی پوری توجہ زینب نے قصر شام کے شیشوں کو توڑ کر زینب نے قصر شام کے شیشوں کو توڑ کر کر ڈالا نسب اپنی خطابت کائنا کر ڈالا نسب اپنی خطابت کائنا کرچہ 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 یزید شام کی رگ رگ میں چُب گئی کرچہ یزید شام کی رگ رگ میں چُب گئی تُوٹا ہے جب غرور حکومت کا آئینہ تُوٹا ہے جب غرور حکومت کا آئینہ اگر محسوس کرتے ہیں تو دعاؤں سے نماز دیجئے گا ملہ رہا فرمائیں اکبر کو اپنے پاس بٹھا کر بچش میں نم اصغر ڈاگر صاحب یہ آخری شیریں اس میں آپ شریک ہو جائیں اصغر اکبر کو اپنے پاس بٹھا کر بچش میں نم دیکھا کی یہ حسین رسالت کا آئینہ دیکھا کی یہ حسین اور حضرات جو اہلِ نظر ہیں ان کی خدمت میں مقتہ پیش کرتا ہوں اللہ فرمائیں دیکھا کی یہ حسین رسالت کا آئینہ شانا 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 کرے ہے گیسو افکار میں زفر بھائی اہلِ نظر کے خدمت میں مقتہ بیج کرتا ہوں شانا 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 یہ ہے گیسو افکار میں زفر ہاتھوں میں لے کے شاہ کی مدہت کا آئینہ ہاتھوں میں لے کے شاہ کی مدہت کا آئینہ ہاتھ ہی گی Tak